اسلام علیکم خوش آمدید ویلکم ٹا اینیم ایلیا ڈاٹ پی کے میں ہوں آپ کا ویڈ ڈاٹر فرکان میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا کچھ لوگ اگر اپنی فیمیل ڈوگ کو میٹ نہیں کروانا چاہتے تو اس کے کیا کیا سلیوشن ہے اب دو طریقے آ جاتے ہیں جس میں ایک پرمننٹ سلیوشن ہے اور ایک نان پرمننٹ سلیوشن ہے اکثر اوقات لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ نان پرمننٹ سلیوشن کی طرف جا کر وہ اکثر اوقات اپنے اینیمل کو کسی ایسی سیچویشن میں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اینیمل کی حالت خطرناک ہو سکتی ہے یعنی اس کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں کچھ ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اینیمل کی حالت کافی بری ہو جاتی ہے میں آج آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کون کون سے سلیوشن ہے ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیمیل ڈوگ پریگننٹ نہ ہو تو اس میں سلیوشن کی بات کرتے ہیں اب پرمننٹ سلیوشن کی بات کرتے ہیں اس میں آپ سپینگ سرجری کروا سکتے ہیں سپینگ سرجری کے اندر دو پروٹوکولز آتے ہیں دو سرجریز آتی ہیں بیسیکلی سپینگ کہتے ہیں ایک سرجیکل پروسیجر ہے پروٹوکول ہے جس میں ہانس این رووریز کو ریموف کیا جاتا ہے لیکن اس کی دو اقسام ہے کہ دو طریقوں سے سرجری کی جا سکتی ہے اب آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اکثر اقار لوگوں کی شکایات آتی ہیں کہ ہماری فیمیل ڈوگ کو ہم نے سپے کروایا تھا لیکن اس کے بعد وہ اپنے ہیٹ سائن شو کر رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اب سپینگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ویٹ نے کون سی سپینگ کی ہے پہلی سرجری ہے اوویریو ہسٹیکٹومی میں ہانس این اور آوریز دونوں کو ریموف کیا جاتا ہے اگر آپ نے آویریو ہسٹیکٹومی کروائی ہے تو آئندہ کے بعد کبھی بھی آپ کی فیمیل ڈوگ پرگنن بھی نہیں ہوگی اور وہ اپنے ہیٹ سائن بھی نہیں شو کرے گی جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے ہسٹیکٹومی ہسٹیکٹومی میں ہانس کو ریموف کیا جاتا ہے لیکن آوریز کو ریموف نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے آپ کی فیمیل ڈوگ دوبارہ ہیٹ پر آ جاتی ہے لیکن وہ کنسیو نہیں کرے گی اگر وہ میٹ بھی ہو جائے اب بات کرتے ہیں نان پرمننٹ سلیشن کی طرف جو اکثر اقار لوگ غلطی کرتے ہیں اگر نان پرمننٹ سلیشن کی طرف جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے انیمل کو کافی برے حالات سے گزرنا پڑے اب بات کرتے ہیں کہ کون کون سے طریقے آپ اپنا سکتے ہیں نان پرمننٹ سلیشن میں آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں اس میں انٹی ہیٹ انجیکشن یا کنٹرس ایکٹیو انجیکشن ہوتے ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے اور یا آپ ہیٹ میس کروا دیں یا انجیکشن لگوا دیں اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو اس کے کافی نقصانات ہیں اس کے نقصان یہی ہیں کہ یا تو میمری گلینڈ ٹیومر ہو سکتا ہے یا پائیو میٹرہ ہو سکتا ہے یا آپ کا انیمل کسی ڈیپ سٹریس میں بھی جا سکتا ہے اگر آپ کا انیمل ڈیپ سٹریس میں چلا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مہینوں نہیں سالوں لگ جائے وہ دوبارہ ہیٹ پر نہیں آئے گا لیکن میں آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا پلیز اپنے فیمیل ڈوک کو انٹی ہیٹ انجیکشن نہ لگوائے کریں وہ آپ کے انیمل کے لیے بہتر نہیں ہے اب اس کا فائدہ یہی ہے کہ آپ کے انیمل کو زیادہ درد بھی نہیں ہوتا صرف ایک انجیکشن سے کام چل جاتا ہے لیکن آپ کو نقصانات بتائیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس پروسیجر کی طرف جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میٹنگ کو مس کروائیں تو اس میں انجیکشنز ہیں جو کہ آپ کو میں نے بتائے ہیں اور دوسرا آپ اپنے ویٹ سے کنسل کریں وہ آپ کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے پوائنٹ سمجھ آگئے ہوں گے اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے کومنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ انیملیا.پ کے انسٹراغرام پر آپ مجھ سے وہاں پر بھی پوچھ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ